بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں اور سنوالے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا یہ خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی اس نشست میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا عاصف الرحمن سینان صاحب دامت برکاتہ ہم جامد الرشید تراشی کے استاذ مکرم ہیں اور جامد الرشید کے شعبہ تخصصات کے نہائیت ہی اہم رکن ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن کی اس نشست میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو رہا ہے الحمدللہ شروع سے اب تک سورہ واقعہ سورہ واقعہ کی منتخب آیات ہم ایک ایک پروگرام میں چند آیات کو منتخب کر کے ان کی تلاوت ان کا ترجمہ ان کی تشریح ان کی تفسیر اور زمر میں جو بھی سوالات ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت پر رکھتے تھے جواب جان کر تشفیل لیتے تھے اپنی اور آپ کو معلوم یہ بھی ہے کہ گزشتہ جو نشست تھی ہماری آیات کے اعتبار سے سورہ واقعہ الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی تھی اس نشست میں آج کی یہ نشست سورہ واقعہ کے ایک عمومی خلاصے کے طور پر اس نشست میں انشاءاللہ والعزیز ہم گفتگو کریں گے کہ سورہ واقعہ کے مزامین کا عمومی خلاصہ کیا ہے اور مزید اس سورت کے حوالے سے کیا خلاصہ کریں گے حضرت مولانا عاصف ورمان سینان صاحب ان سے جانیں گے تو ان کی خدمت پر جائیں گے سب سے پہلے اس پوری سورت کا چکے ترجمہ وغیرہ آپ سن چکے ہیں پہلے کافی تفصیل کے ساتھ آج اوورال اس سورت کا ایک مرکزی خیحال جس کو بولتے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ پروگرام ایک بہت شریف آوری کے لیے سورہ واقعہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے تو آج ایک خلاصہ اور اس کے مزامین پر ایک عمومی نظر انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر وہ نظر ڈالیں اور ہم بھی اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ سب سے پہلے سورہ واقعہ کے مزامین کے اگر ہم بات کریں تو اس سورت کے مزامین کا خلاصہ کیا بیان فرمائیں گے آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم قرآن پاک میں ایک استعلاح استعمال کی جاتی ہے مکی اور مدنی سورتوں کی جو سورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور جو سورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں مکی سورتیں جو ہیں اگر ہم ان پر غور کرتے ہیں تو مکی سورتوں میں اللہ تعالی نے عقائد کی درفتگی پر جو ہے وہ زیادہ انسانوں کو متوجہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ دور تھا جب بنیادی طور پر اسلام کی دعوت جاری تھی اور پہلا مرلہ یہی تھا کہ آپ کفر اور شرک کی ظلمتوں سے نکلیں اور دین اسلام کی جو ہے وہ روشنی میں اپنا سفر آگے کا جاری رکھیں جی تو یہ جو سورہ واقعہ ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں جو مکی زندگی تھی اس کے اپدائی دور کی سورت ہے لہٰذا اس سورت میں بھی اللہ تعالی نے جو بنیادی موضوع گفتگو جو رکھا ہے اللہ تعالی نے جو انسانوں سے اللہ تعالی اپنا پیغام جو اللہ تعالی نے انسانوں کو دیا ہے وہ انہی عقائد کے حوالے سے ہے اللہ تعالی نے اس میں آخرت کے عقیدے پر لوگوں کو لانے کی جو ہے وہ آنے کی دعوت دی ہے کہ آخرت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور اللہ تعالی نے آخرت پر ایمان کے زمن میں قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کیا جس میں اصل میں رسالت کا بھی اثبات ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالی ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور جب یہ اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے تو چونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل رہا ہے اور اسی زمن میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل اپنی قدرت کے دلائل بھی ذکر کیے تو بنیادی جو اس صورت کا موضوع ہے وہ ہے عقائد کی درستگی اور جو بنیادی عقائد میں جب ہم جاتے ہیں تو کفار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے اس میں بالکل ان کی جو بیسک چیزیں تھیں جو ان کی بنیادی چیزیں تھیں ان بنیادوں پر ضرب لگ رہی تھی ان کی ان کے بنیادی عقائد میں ایک یہ تھا کہ بتوں کی پوجہ ایک سے زیادہ خدا ان کو ماننا اس پر ضرب آتی تھی ان کے بنیادی عقائد میں یہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے ہم آئے کھائے پیئے دنیا گزاری اور ختم اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی نے انہی دو بنیادی عقائد کو جو ہے وہ لیا ہے ایک تو توحید کا اس بات کیا ہے اپنے دلائلِ قدرت کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ میں ہوں الہ جن کی تم پوجہ کرتے ہو یہ الہ نہیں ہے اور دوسرا اللہ تعالی نے جو اہم جو مرکزی موضوع اس صورت کا ہے وہ ہے قیامت کیونکہ یہ بہت ضروری تھا اس خاص معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور ہم اگر اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہتے ہیں تو اس میں قیامت کو ثابت ترہ ترہ کے انداز سے مختلف قسم کے دلائل لاکھے اللہ تعالی نے اس کو ثابت کیا پھر اسی زمن میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے قیامت کے دلائل دیئے سارا کچھ دیا لیکن یہ دلائل قیامت کے بارے میں خبریں ہمیں مل رہی ہیں ہمیں سارا کچھ مل رہے ہیں کس ذریعے سے مل رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے تو پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت کو بڑے آسن انداز میں ستاروں کی ان کے گرنے کی جگہ کی قسم کھائی اللہ تعالی نے اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ مواقع و نجوم کیا ہے اللہ تعالی نے اس قسم کے ساتھ قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کیا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے لوحے محفوظ میں موجود ہے اور وہاں سے لانے والے جو ہیں وہ بھی بڑے پاک باز قسم کی ہستیاں ہیں فریشتے ہیں گناہوں سے وہ بلکل پاک ہوتے ہیں اور اس لوحے محفوظ تک کسی اور کے رسائی بھی نہیں ہے تو یہ قرآن پاک کی حقانیت کو اللہ تعالی نے ثابت کیا اور جس طرح کا یہ احسن ایک کلام ہے اور جیسے اس کے الفاظ کی جو فساحت بلاغت ہے کہ ایک آپ نے مانا تو چلیں ادا کرنا ہے آپ نے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن اس کے لئے جو الفاظ کا چناہ ہوئے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی عظیم ہستی کا کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالی نے بیان کیا اور آخر میں پھر اللہ تعالی نے خلاصے کے طور پر آخری آیت میں کہا کہ یہ سب کا جو خلاصے نکلتا ہے وہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی تسبیح کریں اور تسبیح کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ تسبیح کا مطلب صرف زبان سے تسبیح نہیں ہے اصل میں یہ تسبیح ہے یہ توہید کی بنیاد ہے توہید کی بنیاد ہے تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ذات کو آپ مانیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے پاک مانے آپ نے اس بات کا اقرار کرنا اور بار بار اس بات کا اقرار کرنا ہے زبان سے بھی اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ جو ذات ہے جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں جس کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں وہ تمام قسم کی عیوب سے پاک ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر اس ذات کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہوگا آپ اس کی اطاعت کی طرف گامزن ہوں گے تو یہ ایک مضامین کا تھوڑا سو پولاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مرکزی موضوع بنایا ہے قیامت کے زمن میں مسلمانوں کے اور پھر مسلمانوں کے دو طبقات مقربین اہل یمین اور اس کے بعد جو ہے آل جہنم ان کا ذکر کیا ان کو ملنے والی نعمتوں آل جہنم کو ملنے والے آزابوں اس کا ذکر کیا لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ نیک آمال کرو یہ چھوٹی سے ایک فرصت کی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانے قرآن پاک کے لیے جو ہے وہ اس کے حقانیر کے دلائل بیان کیے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے خلاصہ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اس کی اطاعت کی جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت پول اللہ صرف رحمان صلی اللہ علیہ وسلم جس تم بھی وہ گفتگو رہی لیکن آغاز میں تو اس فضیلت میں ایک بڑی اہم فضیلت تھی رزق میں برکت کا حصول یعنی ہوتا ہے اس صورت کو پڑھنے سے اور لوگ جو اس کا احتمام کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول ہے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی فضیلت اسی فضیلت کے پیش نظر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت ہوگی مضمون قیامت ہے مرکزی خیال قیامت ہے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس صورت کے ایک دوسرا نام بھی قیامت کے بارے ہیں خود واقعہ کا لفظ سے مراد بھی قیامت ہے اور برکت رزق میں آ رہی ہے یہ ربط سمجھ میں نہیں آیا اگر اس ربط کی کچھ وضاحت فرمایت ایک تو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا صورت واقعہ کی اس برکت کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آیا تھا کہ ان کے مرض الموت میں برکل آخری دنوں کی بات ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے بڑی حاجی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے تکلیف تو بس اپنے گناہوں کی ہے یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بڑا جو ان کا مرتبہ تھا اس مرتبے پر پہنچ کر ہی آدمی اس قسم کی بات کر سکتا ہے پھر فرمایا کہ آپ کو کیا چاہیے امید کیا ہے تو کہا کہ بس اللہ کی رحمت کی امید ہے انشاءاللہ پھر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ آپ کے لئے کچھ حکم فرما دوں بیت المال سے آپ کو کچھ ملے تو حضرت انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے میں بیت المال میں سے کچھ لے کر کیا کروں گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا فائدہ نہ سہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا فائدہ نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کا فائدہ ہو جائے گا کچھ دے دیتے ہیں آپ کی بیٹیوں کا بھلا ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ان کا بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور یہ اس کی تلاوت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے وہ سنا تھا کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فاقعہ نہیں پہنچے گا اب دیکھیں ایک بات تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم نے مان لیا کہ بے شک اس صورت میں اس کے پڑھنے سے اگر آپ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وہ برکت رہے گی آپ کو فاقعہ نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کیا تو اس کی پیچھے کوئی حکمت بھی ہوگی کچھ رابط بھی ہوگا تو جب ہم سورہ واقعہ کے مزامین کو دیکھتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے قدرت کے درائل ذکر کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو کیسے پیدا ہوئے کس نے منایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے زمن میں نباتات کا ذکر کیا کہ یہ جو پودے سب اگ رہے ہیں جو نباتات اگتی ہیں اس کو اگانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا کہ پانی کا برسانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا کہ اس آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ جو تم استعمال کرتے ہو تمہارے لئے اتنا فائدے ہیں ہم اب اگر ان مزامین پر غور کریں نباتات ہیں پانی ہے آگ ہے رزق کس چیز کا نام ہے کھانا پینہ اور آگ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آگ صرف یہ آگ نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے ایک جو فیول ہم جس سے تعبیر کر لیں تو وہ ہماری زندگی کو گھیرا ہوا اس نے اور قدیم زمانے سے آگ اس وقت صحیح ہے سیدھے سیدھا آگ ہوتی تھی لکڑیاں جلاتے تھے اس کی بھی ضرورت تھی آپ کو سردیوں میں ضرورت تھی حرارت حاصل کرنے کے لئے آپ کو کھانا پکانے کے لئے اس کی ضرورت ہے حفاظت کے لئے آگ استعمال کی جاتی تھی کہ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لئے تو ہم دیکھیں تو یہ جو جن چیزوں کا اللہ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے اور اس بات کی دعوت دیئے انسان کو کہ ان نعمتوں کی قدر کرو نعمتوں کی قدر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے کفتگو کی تھی تو آپ سوچیں کہ جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اور سورہ واقعہ کے مزامین میں غور و فکر کرے گا اس کی نظر سے بار بار یہ چیز گزر رہی ہو کہ آپ نے اپنی خوراک کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنے پانی کا جو پینے کا جو پانی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اندھن جو آپ کے فاس ہے یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کرنی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی اتنی قدردانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فاقع میں مبتلا کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے تو اس کی فضیلت کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کے مزامین کی وہ یہی ہے کہ جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو یہ صورت پڑھنے کے بعد اور اس کے مزامین میں غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی اہام چیز ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس میں پانی سے متعلقہ جو ہمارا کلپ تھا پھر ہمارے جو وہ کس جس میں نبادات پر گفتگو ہوئی تھی جس میں آنکھ پر گفتگو ہوئی تھی اس کو دوبارہ جو ہیں وہ سنیں اور تفسیر اٹھا کر دیکھیں سورہ واقعہ میں ان میں یہاں مفسرین نے کیا لکھا ہے خود قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کریں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فاقع نہیں ہوگا کیونکہ اسباب کے درجے میں اگر ہم دیکھیں دنیا دارالاسباب ہے انسان جو بھگتتا ہے وہ اپنے کرتوت بھگت رہا ہوتا ہے اسباب کے درجے میں اگر آپ صحیح صحیح چلیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے اور اگر کفر کرو گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا وہ عذاب قہد کی شکل میں آسکتا ہے وہ عذاب فاقع کی شکل میں آسکتا ہے تو ان کا فضیلت کی مناسبت کیا ہوئی کہ یہاں ہمیں قدردانی کا سبق دیا گیا ہے اور اگر آپ قدردانی کریں گے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاقع میں سبحانہ اللہ جزاک اللہ کیا خوبصورت خلاصہ کی ہے بہت شکریہ آپ کا سورہ واقعہ کے جس طرح سے آپ نے اپنی پہلے مزامین کا جب خلاص آپ بتا رہے تھے تو اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ مرکزی خیالی صورت کا مرکزی نکتہ جو ہے صورت کا ہے وہ ہے آخرت اور یہ عقیدہ آخرت پر مسلمان کو یا انسان کو بلکہ قرآن کا مخاطب تو انسان ہے سارے انسان ہیں انسانوں کو عقیدہ آخرت پر ان کے دل و دماغ میں عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اور اس کی حقیقت کو بدلانا یہ یقین دلانا کہ آخرت آنی ہے اور وہاں پیشی ہونی ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے لہٰذا اس دنیا میں وہ کام کرو کہ وہاں آگے مشکل نہ ہو عقیدہ آخرت جو ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے یعنی شریعت کی نظر میں دیکھا جائے قرآن مجید میں جگہ جگہ ظاہر ہے یہ ایک ذابطہ حیات ہے ہمارے پاس جگہ جگہ عقیدہ آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد میں بنیادی پہلے دوسرے تیسری عقائد میں عقیدہ آخرت بنیادی عقائد میں سے ہے کیا اس کے کوئی خاص اثرات ہیں انسانی نفسیات پر انسانی زندگی پر جو اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے ہم نے اس بات کا بارہا ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کے جو بنیادی مضامینیں وہ تین ہی ہیں توحید ہے اللہ تعالی کی علویت کا اس بات اور اللہ تعالی کا ایک ہونا رسالت ہے انبیاء اکرام کی رسالت کا ذکر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رسالت کے ختم ہونے کا سلسلہ ہے اور آخرت یہ تین ہی بنیادی مضامین ہیں اور اس صورت میں ان تین میں سے جو زیادہ زور ہے وہ آخرت کے عقیدے پر ہیں اب آپ نے سوال کیا کہ اس آخرت کے عقیدے کا انسانی جو ایک زندگی ہے اس کی جو ایک نفسیات ہے اس کی سوچ ہے معاشرے ہیں ہمارے اس معاشرے پر کیا اثر ہے تو دیکھیں ایسا لگتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آخرت ہی کا عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے صحیح معنوں میں کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کے اندر اس بات ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں کسی مقصد کے لیے اگر دنیا یہاں سے شروع ہو کر یہی پر ختم ہو جاتی تو پھر کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے اس زندگی کا اور کوئی آدمی سوچتا کہ میرا مقصد فلاں ہے میں نے فلاں منزل تک پہنچنا ہے اور کوئی بہت بڑا خواب دیکھتا اس بڑے خواب کے دیکھنے کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ بھائی تیری زندگی ساٹھ سال ستر سال اسی سال تمہیں کس نے کہا اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے تو یہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے جو انسان کی اس زندگی کو بامقصد بناتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ زندگی میں نے اگر یوں گزاری تو پھر میری ایک آگے آنے والی زندگی ہے جو اسی پر موقوف ہے اور یہ ایک دارالعمل ہے اور جزا یہاں پر نہیں ملے گی عقیدہ ہوتا ہے تو ایک بے لوس ہو کر وہ پھر کام کرتا ہے یہاں پر اس کو دنیا میں کسی مطلب کی پرواہ نہیں ہوتی ہمارا آج کا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کر رہا ہے اس کام میں مجھے کیا ملے گا میرا کیا فائدہ یہ آخرت کا عقیدہ اللہ تعالی نے اس پر اس کو بار بار انسان کو اس لیے لے کر آیا کہ بھائی یہ دنیا یہاں پر ختم نہیں ہو رہی آپ نے کہیں اور جانا ہے یہاں آپ کہیں اور جانے کی تیاری کے لیے آئے ہیں اب انسان جو ہے وہ یہ نہیں سوچے کہ میں یہ کیوں کروں میرا اس میں کیا فائدہ بھائی آپ کا فائدہ ذرا بعد میں جا کر ملے گا تو یہ عقیدہ آخرت کا اس سے اگر ہم سوچیں تو یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو عمل پر عبارتا ہے کہ آپ نیک کام کریں بے لوس ہو کر کام کرنے پر عبارتا ہے اور دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو انسان انسان ہے ظلومن جہولہ ہے ظالم ہے جاہل ہے پڑا لکھا جاہل بن جاتا ہے چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے بہت ساری چیز سمجھتا ہے کہ غلط ہے لیکن نفس کے بہہ کعوے میں آ کر شیطان کے بہہ کعوے میں آ کر وہ کام کر گزرتا ہے غصے میں کام کر گزرتا ہے کوئی عہدہ مل جائے بڑا مل جائے تو پھر چھوٹوں کی حیثت اس کے سامنے نہیں رہتی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غلط رستے پر ڈال سکتی ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان صورتوں میں غلط رستے پر ڈالنے والی تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو شیطان ہے نفس ہے آپ کے ایک اندر غرور ہے تکبر ہے آپ کو عہدہ مل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ساری چیزیں آپ کو غلط طرف لے کر جانے پر مسر ہیں آپ کے اندر ایسی صفات پیدا کرنی ہے کہ آپ غلط رستے پر چل سکتے ہیں روکے گا کون یہ عقیدہ آخرت اگر آپ کے اندر راسخ ہے آپ کو اس بات کا استہزار ہے یہ بات آپ کے ذہن نشین ہے ہر وقت پیش نظر ہے کہ ایک دن میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ایک دن میں نے اپنے یہاں کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے مجھ سے پوچھ گچ ہوگی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا تو اس صورت میں اس آدمی کا جو رخ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس جب ایک طاقت آ جائے انسان کے پاس اور پھر اس کو طاقت کو نافذ کرنے کے اس کے پاس اسباب بھی ہو روکنے والا کوئی نہ ہو تو ایک چیز ہے اور ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دیئے احکامات اس کی بتائی بھی جو ہدایت ہیں وہی ہیں جو اس کو روک سکتی ہیں تو یہ آخرت کا اگر حقیدہ آپ کا مضبوط ہے تو پھر آپ یہ زندگی ایک کار آمد انسان کے طور پر گزاریں گے ایک معاشرے کے اندر جو ایک مفید انسان ہوتا ہے لوگوں کا بھلا سوچنے والا اچھی سوچ رکھنے والا ہمیشہ اس بات کی فکر کرنے والا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے دوسروں کا فائدہ ہو مجھے اپنے فائدے کی فکر نہیں ہے کیونکہ میرا فائدہ کہیں اور ہونا ہے اس کی تلاش میں ہوں میں اور اس تلاش میں وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگا ہو اور لوگوں کی جو ہے وہ ان کے حقوق کی اس کو پرواہ ہو کہ اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے گا تو عقید آخرت کا یہ ہے انسان پر اثر کہ انسان کو صحیح راہ پر چلانے میں اس عقیدے کا ایک بنیادی کردار ہے جزا کر اللہ بہت خوبصورت باتیں جی بے شک ایسا ہی ہے جزا اور سزا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آمادہ کرتی ہیں کسی بھی عمل پر اور کسی بھی عمل سے رکنے پر بہت ہی تفصیل سے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرما دی ہے بس آخر میں آج کی اس درس کا بھی خلاصہ خلاصہ سے مراد پیغام اور سورہ واقعہ بھی چونکہ اس کے بعد سورہ واقعہ کے علاوہ کسی اور صورت پر انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں آگے سے انشاءاللہ تو سورہ واقعہ کا پیغام ایک دو لائنوں میں کیا ہے اگر آپ انعیت فرمائے دیکھیں سورہ واقعہ کے جیسے ہم نے مضامین بتایا تو ان مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ واقعہ نے اپنے آغاز ہی میں ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ آخرت پر اپنا یقین مضبوط کریں حال ہے کہ ایک دن اپنے ہر ایک کے حاضری ہے رب تعالیٰ کے سامنے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لوگوں کے بننے والے طبقات کا ذکر کیا تو پھر اس طرف مزید استہزار اس کا دی دیا کہ آخرت کا استہزار کا مطلب کیا ہے آخرت کے استہزار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باس بادر موت ہوگا بس وہاں جزا کا سلسلہ بھی ہوگا وہاں سزا کا سلسلہ بھی ہوگا تو اس زندگی کو کارامت بنانا ہے آپ کے سامنے تین طبقات کو رکھ دیا گیا ہے فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے کس طبقے میں جانا ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس زندگی کو کارامت بنائیں آگے چلیں تیسرا پیغام جو ہمیں سورہ واقعہ سے ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کی قدردانی کریں قدردانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چیز کو کی نعمت چاہے وہ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی سے لگ رہی ہو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اس کی بالکل کسی قسم کی ناقدری نہ کریں ورنہ اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا کفران نعمت کریں گے نہ شکری کریں گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے بہت شدید قسم کی صورتحال کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں کہیں پر پانی کی کمی کا مسئلہ کہیں پر کیا تو جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پانی کی کمی کے سلسلہ آج کل بہت شروع ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے پانی کی کمی کے شکار ہیں ان کا ماضی جا کر دیکھیں کہ انہوں نے پھر پانی کے ساتھ کیا کیا تھا تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گے پھر انہی مضامین کے سلسلے میں جب آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا پیغام ہمیں دیا ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہر قسم کے شکو شبو سے پاک ہے اور تم نے قسم کھا کے اس قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر دیا ہے اس قرآن پاک کی جیسے کہ ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہمیں ہمارا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس یقین کا پھر تقاضہ کیا ہے تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس کلام الہی میں دی گئی ایک ایک ہدایت کو جو ہے وہ اپنی لئے ایک مشال راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور آخری پیغام اس قرآن پاک کی حقانیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو مرتبہ یہ آیت آئی فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَدِيمِ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں تسبیح کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے ہر ہر عمل میں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں آپ کیا ہیں آپ کس حیثیت سے دنیا میں ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں آپ کے لئے بس ان چیزوں کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی اسی اطاعت میں زندگی کو گزاریں یہ اس صورت کا آخری جو پیغام ہے خلاصہ وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو از اول تا آخر ہماری آخری سانس تک کی جو زندگی ہے وہ عبادت سے عبارت ہونی چاہیے وہ عبادت بن جائے جیسے کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے وہ جو کہا جاتا ہے عالم کا سونا بھی عبادت ہے وہ صرف عالم کے ساتھ نہیں ہے عالم کا سونا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عالم کون ہوتا ہے جس کو تقاضہ پتا ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مطالبات ہیں کیا کیا تقاضے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تحجد بھی پڑھنی چاہیے اور مجھے تلاوت بھی کرنی چاہیے مجھے فلانے کی کا کام بھی کرنا چاہیے فلانے کی کا کام بھی کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے مجھے کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے اس نیت سے وہ آرام کرے گا آلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا تو جو شخص بھی اس کا مصداق بن جائے گا جو شخص بھی اسی نیت سے ایک آدمی اگر تھوڑا سا ریلیکس ہو رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ترو تازہ ہو جاؤں میں دوبارہ کسی نیک کام میں جھٹ جاؤں گا تو اس کا وہ آرام کرنا عبادت ہے آپ کھاتے پیتے ہیں اس نیت سے کہ اس سے مجھے جو طبانہی حاصل ہوگی میں وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کروں گا تو وہ بھی عبادت اپنی زندگی کو از اول تا آخر عبادت بنانا ہے یہ صورت کا آخری اور جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی اطاعت میں گزارنے والے بن جائیں آمین جی آمین اللہ تعالی سے توفیق مانگیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق مل جائے اور اسی توفیق کی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ والعزیز اللہ حافظ